موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ حارون ناظرین میں اس وقت موجود ہوں اسلامباد کے اتجادی مرکز بلو ایریا میں اور آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرواؤں گا جو آئی ٹی گریجوئیٹ ہے لیکن بیروزگاری سے تنگ آ کر اس نے اسلامباد کی سڑک پر گھر سے بنی آئیٹمز اور فوڈز بیچنا شروع کر دی ہیں اور آئیے اب جانتے ہیں اس نوجوان کی کہانی کہ وہ ایسا کرنے پر کیوں مجبور ہوا اسلام علیکم سلام سر آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ انسپیریشن کیسے ملی کہ آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا بسیکلی کچھ عرصہ پہلے میں جو بلس تھا تو اس کے بعد جس طرح کہ آپ کو بتائیں کہ کچھ عرصہ پہلے بھائی کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی بریانی سیل کر رہے تھے گاڑی میں تو بس اس طرح وہ ویڈیو ہماری نظروں کے سامنے سے گزری تو پھر بیٹھے ہوئے تھے کھانا وغیرہ کھار تھے تو اسی بارے میں دسکشن شروع ہوگی گھر میں تو ایکچلی اس طرح میں بھی جو بلس تھا تو پھر بابا نے مجھے کہا کہ گاڑی گھر میں کھڑی ہے تو کیوں نہ ہم بھی سی طرح کا کوئی کام شروع کریں تو پھر اس بات کو دو چار دن گزر گئے بات آئی گئی ہوگی سنڈے آ گیا تو سنڈے کو پھر اچانک میں نے گھر میں بات کی اپنی امی سے کہ میں بریانی کا سمان لے ہوں تو ساتھ بابا بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہیں لگے کہ سیریوس ہو تم میں نے کہا جی میں سیریوس ہو میں پھر جا کے سمان وغیرہ لے آیا بابا نے دی گاڑی اور اس کے اندر کچھ باکس میں نے ڈالے بریانی کے بنا آکے اور لے آیا سراٹ میں نے بریانی سے کیا تھا پھر میں نے دیکھا کافی سارے لوگ بریانی سیل کرنے لگ گئے تو پھر میں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز سیل کی جائے جو اتنی عام طور پر سیل نہ ہوتی ہو تو اچانک میں جہل میں پاسٹا اور میکرونیز کا خیال ہے تو پھر پاسٹا میکرونی کے اوپر سوچ کیا الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس مل رہا تو پہلے دین جس دن آپ نے اپنی گھر سے گاڑی لی گاڑی میں باکس رکھے اور آپ یہاں پر آئے اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھی کیا آپ شرما رہے تھے کیا آپ کو کوئی ہزیٹیشن تھی لیکن آپ کونفیٹنٹ تھے بسیقلی میری ساری فیملی ویل ایڈوکیٹیڈ ہے اور بہت اچھی جگوں میں جوبز کر رہے ہیں تو بس فیملی میں کوئی بندہ بھی بیزنس نہیں کر رہا میں چھوٹے سے لیول پر سٹارٹ کیا تو جب میں پہلے دن آئے تو زائری بات ہے ایک تھوڑی سی شرم تھی اور اس کے علاوہ تھوڑے سا میرے اچھا پہلے دن جب میں آئے تو تھوڑی سی زائری بات ہے شرم تھی اور نروس بھی تھا کہ کس طرح کیسے کروں گا تو پہلے دن میں نے نادرہ کے پاس کاری لگائی اور میرا بھائی میرے ساتھ تھا الحمدللہ بھو سپورٹ کرتا ہے چھوٹا بھائی میرا تو بس ہم نے کچھ چارٹ سکارہ بنائے اور بس آوازیں لگانے شروع کر دیں ہوم میٹ بریانی سر ہوم میٹ بریانی مہم تو پہلی کسٹمر میں ٹھیک لیڈی تھی پہلی بریانی جب سیل ہوئی تو بس اس کے بعد ایسا مرال بلند ہوا پھر پیچھے موڑ کے نہیں دیکھا تو جب پہلے دن آپ آئے جسا آپ نے بتایا تو اس دن آپ کو کیسا ریسپونس ملا لوگوں کی طرف سے آپ کے کسٹمرز کی طرف سے وہ جو آتے تھے وہ آکر کیا کہتے تھے اور کیا وہ تو انہوں نے آپ کو اپریشیئیٹ کیا اس کام پہ جی بالکل الحمدللہ میں پہلے دن بھی جتنے باکس لے کے آیا تھا سارے سیل کر کے گیا تھا تو بس اس کے بعد بریانی جو ہے وہ پہلے میں نے تقریباً ایک دو ہفتے سیل کی اس کے بعد الحمدللہ میں نے یہ پاسٹا کا کام سٹارٹ کیا تو میں نے تقریباً ٹھنٹی فائیو ٹو تھرٹی باکس سے میں نے سٹارٹ کیا تھا تو الحمدللہ میں مور دن ہنڈر باکس لے کے آ رہا ہوں اور تقریباً تین چار گھنٹے میں سب سیل کر کے چلا جاتا ہوں اچھا ہمارے بہت سے ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایکزیکٹ آپ کی لوکیشن کونسی ہے اور آپ کی ٹائمینگ کیا ہے آپ کس ٹائم آتے ہیں اور کس ٹائم تک یہ تمام جو ہے باکس سیل کرنے کے بعد آپ واپس چلے جاتے ہیں عام طور پہ میں تقریباً چار سڑھے چار کے قریب آتا ہوں اور میری لوکیشن بلو ایریا ڈی واتسن کے سامنے جو پارکنگ کے وہاں پہ میں گاڑی عام طور پہ لگاتا ہوں اور تقریباً دو تین گھنٹے میں سیل کر کے میں گھر جلا جاتا ہوں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرسٹنگ کیز اور بھی ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ باکس سیل کر رہے ہیں فوڈ گھر سے آپ بناتے ہیں اور آکے سیل کرتے ہیں تو جو آپ کا فرنڈ سرکل ہے جو آپ کے دوست عباب ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کا رسپونس کیسا ہے کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ یار تم نے کیا کام سٹارٹ کر دیا ہے ایکچلی میرے کافی سارے کلاس فیلوز ہیں بہت اچھی جگہوں پر جوبز کر رہے ہیں تو میرے ایک دو انٹرویوز پہلے کچھ فائرل ہوئے تو جب میں نے ان کی ویڈیوز وگرہ جو ویڈس ایپ گروپز وگرہ میں شیئر کی تو ہر فرنڈ نے بھی مجھے اپریشیٹ کیا میں نے اپنی خاندان وگرہ میں سٹارٹ میں بات بریک نہیں کی تھی تقریباً ایک دو ہفتے کے بعد میں نے جب ادھر یہ بات بریک کی کہ میں اس طرح سے یہ گاڑی لے کے جا رہا ہوں اور اس طرح سے کام کر رہا ہوں تو وہاں سے بھی مجھے ہر بندے نے اپریشیٹ کیا کہ چلو آپ نے ایک سٹیپ لیا ہے ایک اپنا کام کر رہے ہو کسی کے انڈر کام تو نہیں کر رہے اور اسی طرح اس کے ساتھ میرا آپ سے انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک آئی ٹی گریجویٹ جو ویل ایڈوکیٹی بندہ ہے آخر اس کو کیا مجبوری پڑ گئی کہ وہ گاڑی جو ہے اپنی لے کے روڈ پہ آ گیا اور اس طرح کا کام کرنا سٹارٹ ہو گیا کوئی جوب کیوں نہیں کیا آپ نے ایکچلی میں کچھ جوب کرتا رہا ہوں پہلے تو کمپنیز کچھ مجھے تنگ کر رہی تھیں کچھ پریشریز کر رہی تھیں مجھے تو پھر مجھے وہ کمپنیز چھوڑنی پڑی کنٹریکٹ سے پہلے مجھے اپنی جوب ریزائن کرنی پڑی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں کچھ عرصہ جوب لس رہا پھر میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک بھائی بریانی سیل کرتے ہیں تو ان کا ذکر گھر میں چھڑا تو بس اس کے بعد جا ہے اچھے آپ اس کے ساتھ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ ڈیلی کے کتنے پیسے کما لیتے ہیں یہ ابھی تک جو ہے میں نے اس کا کوئی کلکولیشن وگرہ نہیں کی ایکچلی جتنے بھی میں ارن کر رہا ہوں وہ میں جا کے ایک جگہ سائٹ پر رکھ لیتا ہوں آفٹر ایک منت میں دیکھوں گا کہ جوب سے میں نے کتنا کمیا تھا اور اس میں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے تقریبا مجھے ایک ماہ ہونے والا ہے تو جیسی میرا منت کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر میں اس کے اندر دیکھوں گا جہاں تک ابھی مجھے فیل ہو رہا ہے میں جوب سے کئی گناہ زیادہ یہاں پر سائرن کر رہا ہوں مطلب یہ کہ آپ جتنا اس ساری مطلب پروسس پر آپ کا خرچہ آتا ہے کیونکہ آپ پر جو ہے فوڈ بھی خریدتے ہیں اس کے بعد آپ کی گاڑی بھی ہے اس میں پیٹرول بھی ڈلتا ہے آتے جاتے بھی ہیں تو آپ اس سے پروفٹ کمار رہے ہیں جی بالکل الحمدللہ پہلے جب میں جوب کر رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کسی بھی کمپنی میں اگر آپ کام کریں گے تو آپ ان کو سرویس دیں گے تو آپ کو سیلری دیں گے اگر آپ اس کمپنی کو کچھ کما کے دیں گے تو اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ شیر یا کچھ نہ کچھ سیلری آپ کو ملے گی یہاں پہ میں جتنا بھی کمار ہوں اپنے لیے کمار ہوں اگر تھڑا سا بھی کماتا ہوں تو وہ بھی میر ہے اگر میں زیادہ کماتا ہوں تو وہ بھی میر ہے جی سے آپ نے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی جوب کی ہیں جو موسٹی نائن ٹو فائیو جابز ہوتی ہیں نائن ٹو فائیو جاب اور اس کام میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا نائن ٹو فائیو جاب میں ٹینشن رسپونسیبیلٹیز بہت زیادہ رسپونسیبیلٹی تو اس کے اندر بھی ہے ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن وہاں پہ برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ میرے پہ اس طرح سے برڈن نہیں ہے میرے پہ کوئی پریشر نہیں ڈال رہا کہ یہ کام کیسے ہو گیا یہ کام کیسے نہیں ہو گیا یہاں پہ میں اپنی مرضی سے آ رہا ہوں اور اپنی مرضی سے جا رہا ہوں کوئی مجھے یہ نہیں کہہ رہا کہ آج لیٹ کیوں آئے ہو یا اتوار کے دن بھی جوب پہ آ جانا تو بس یہاں پہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ریلیکس ہوں اچھا آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ وزیعظم پاکستان عمران خان نے جب ایلیکشن کمپین میں ایک نعرہ لگایا تھا ایک کروڑ نوکریوں کا تو بہت سارے نوجوانوں نے وہ خواب دیکھ لیا تھے کہ شاید اب ہمیں پاکستان میں جوبز بھی ملیں گی تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں سر اگر ایک کروڑ نوکریہ ملنی ہوتی تو شاید میں بھی کہیں 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 ایڈجسٹ ہو ہی جاتا تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا بس میں نے تو ایک سٹیپ لیا اور میں اپنا کام جاست کرتا ہوں بے شک آپ ایک موٹیویشن ہے اور انسپیریشن ہے آپ جیسے اور میرے جیسے ہزاروں نوجوانوں کے لیے تو جو لوگ ابھی آپ کو دیکھنے آپ ان کو کیا میسیج دیکھنا جائیں گے خصوصاً یوت کو جو 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 بلس ہے میں اپنے دوستوں بھائیوں کو یہی کہوں گا یار جوب آپ ضرور کرو اگر آپ دونڈو جوب اگر آپ کو نہیں ملتی تو یار کچھوٹا موٹا سٹیپ لے لو انشاءاللہ اللہ آپ کے کامیں برکر ڈالے گا جب بھی اگر آپ کوئی کام کرو تو اس کے اندر آپ اللہ کو اپنا پارٹنر منا لو آپ کا جتنا پروفیٹ ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پہ کر دو انشاءاللہ آپ دیکھو کہ آپ کا پروفیٹ جو بہلے سے زیادہ برکت والا ہو جائے گا اکثر تو آپ سے لوگ یہ ایک سوال بھی پوچھتے ہوں گے جو یہاں پہ آپ کی کسٹومرز آتے ہیں کہ اتنی مہنگی گاڑی اور اس مہنگی گاڑی میں آپ یہ کام کر رہے ہیں تو گاڑی سے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے گاڑی جس طرح عام طور پر ہر گھر میں موجود ہوتی ہے کافی سارے لوگوں کے گھر میں نہیں بھی ہوتی لیکن عام طور پر کافی سارے لوگوں کے گھر میں موجود ہوتی ہیں گاڑیاں تو اسی طریقے سے ہمارے گھر میں بھی تھی ایک ہی گاڑی ہے گھر میں سب کی فیملی کار ہے تو والی صاحب نے بس کہا لے جو تو میں لے آیا بس اسی کے اوپری کام کر رہا ہوں فیدا بھی بہت شکریہ ساتھ آپ کا اور ویشو بسٹ اف لگ ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جس نے بے روزگاری سے جو ہے وہ ہار نہیں مانی اور اپنا کام سٹارٹ کر دیا جو پاکستان میں ہزاروں اور لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک ایسی انسپیریشن ہے جسے وہ فائدہ اٹھا کر اپنا کام بھی کر سکتے ہیں موسیقی